موسیقی موسیقی سکھر بیراج گیٹ کا پوری طور پر کام شروع کر دیا گیا ہے وزیراعلا سند مراد علی شاہ کا سند اسمبلی میں اظہار خیال کہا روڑی کنال زمیں دیگر کنال میں پانی کی فراہ میں شروع کر دی گئی ہے سند میں ہمارے بغیر بنائی کئی حکومتوں نے مسائل پیدا کیے ہم عوام کے سامنے جواب دے ہیں سند حکومت لوگوں کی امیدوں پر پورا اتری ہے گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری آج سے منسون ہواے ملک میں داخل ہونے کا امکان 28 سے 30 سون تک موصلت ہر بارشوں کے پیش کوئی اسنابات راول پندی لاہور میں اربن فلڈنگ کا خطشہ پی ڈی ایم میں نے الٹ جاری کر دیا کرکت بلدستان کشمیر اور بالائی خیبر پخت نوخہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان کہہ دھاتی گرمی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ شہر قائد کے باسیوں کا سفر جواب دے گیا مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے بجلی بندش کے خلاف سفورہ میمن سبتال روڈ پر احتجاج مظاہرین کا آق لگا کر احتجاجی مظاہرہ ٹریفک کے روانی متاثر ترجمان کے الیکٹر کے مطابق لوڈ شیڈنگ کے دورانیہ دس کھنٹے تک محید ہے کیبل فارڈ فنی خرابی کو لوڈ شیڈنگ کا نام نہ دیا جائے گرمی کی شدید لہر حکومت سندھے کراچی میں ستتر ہیٹ ویف مراکز اور کیمپس قائم کر دیئے ذرا جنوبی میں گیارہ شرکی میں تھارا غربی میں چھے سینٹرل میں بارہ ملیر میں پندرہ کرنکی میں آٹھ اور کیماری میں سات مراکز قائم وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کی پنجاب ڈیزاسٹر مانیجمنٹ آتھارٹی ہیڈ آف از آمد سیکریٹری ایڈیگیشن چیف میٹرالیجسٹ ڈی جی پی ڈی ایم میں نے تفصیلی بریفنگ دی مریم نواز کی ممکنہ بارشوں کے پیشے نصر ٹرین کی بھرپور صفائی کی ہدایت پنجاب بھر میں ندین آلو کی بھرپور صفائی کا حکم محکمہ سیلاب کے خدشے کے پیشے نظر اسلاح سے ڈیلی ریپورٹ طلب مریم نواز نے کہا رت کوہی کے ندین آلو میں تجابوزات اور رکاوٹیں ہٹائی جائیں ممکنہ سیلاب کے پیشے نظر آبالا کی پلاننگ کی جائیں منشیات کے خطرات کو مشترکار جامع اقدامات سے نمٹ نہ ہوگا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا منشیات کے استعمال اور سمکلنگ کے خلاف عالم دن پر پیغام کہا پاکستان منشیات کی مزرے صحت اثرات جیسے مسائل کا سامنا کر رہا ہے منشیات سے پاک معاشرے کے عظیم مقصد کے لیے مشترکہ کوشش کرنا ہوگی بانی پی ٹی آئی کے چھے اور بشا بی بی کے ایک مقدمے میں درخواست زمانت پر سمات سولہ جلائی تک ملتوی ایڈیشنل انڈ سیشن جج افضل مجوکہ نے سمات کی ریمارکس میں کہا بانی پی ٹی کی ویڈیو لنک پر حاصلی کے لیے سپری ٹینڈ جیل کو نوٹس کیا عدد نکاہ کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ کرنا ہے زمانتیں اس کے بعد رکھ لیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر کے خلاف نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس احتساب عدالت کے جج کی ادم دستیابی کے باعث سمات تیس سولہی تک ملتوی لاہور ایم ایم آلم روڑ سے ملحقہ سڑک پر عدویات کے گودام میں آتے زدگی گودام میں لکنے والی آکھ نے اردگرد کے گھروں کو اپنی لپیٹ مرے لیا گودام میں پڑا ہوا تمام ترسامان جل کر خاکستر ہو گیا آکھ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی شہری کا کہنا ہے فائر برگیٹ کا عملات دیر سے پہنچا موجزاتی طور پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ملت ایکسپریس حادثے کا شکار بریک فیل ہونے پر تین بوگیاں پٹری سے اتر گئیں حادثے میں متعدد افراد معمولی زخمی ہوئے کوٹری سٹیشن کے قریب ٹرین کے بریک فیل ہوئے مسافی ٹرین کراشی سے لاہور جا رہی تھی ڈرائیور نے حکام کو بریک فیل سے متعلق آگاہ کیا مسافی ٹرین کو آؤٹ لائن پر ڈال کر روکا گیا بانی پی ٹی ای ستائیس ٹون کو جیل سے باہر آ سکتے ہیں ان کے باہر آنے سے کوئی توفان نہیں آ جائے گا رہنما مسلم لیگ رانہ سناؤلا کہتے ہیں ملک کی بہتری ان کے اندر رہنے میں ہے بانی پی ٹی جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے عدت نے کہا کہ اس میں سزا موتلی کی درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا اور ویمنز ایشیا کپ کی تیاری کے لیے قومی ویمنز کرکیٹر کا کیمپ شروع چار روز کیمپ میں اٹھائیس کرکیٹر شریک دو پریکٹس مائچز کھیلے جائیں گے ویمن ٹی ٹونٹی ایشیا کپ انیس سے اٹھائیس سولائی تک سری لنکا میں ہوگا پاکستان ویمنز ٹی مپہلا میچ انیس سولائی کو بھارت کے خلاف کھیلے گی بانی پی ٹی ستھائیس سول کو جیل سے باہر آ سکتے ہیں راہنما مسلم لیگ نون رانہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی کے باہر آنے سے کوئی توفان نہیں آ جائے گا ملک کی بہتری بانی پی ٹی کے اندر رہنے میں ہے حکومت کی کوشش ہوگی کہ جتنا ممکن ہو بانی پی ٹی کو اندر ہی رکھا جائے ادھر عدت نکاہ کیس میں سزا کی مطلی پر محفوظ فیصلہ ستائیس جون کو سنایا جائے گا بانی پی ٹی ای ستائیس جون کو جیل سے باہر آ سکتے ہیں رہنوہ مسلم لیگ رانہ سناؤلا کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی ای کے باہر آنے سے کوئی طوفان نہیں آئے گا ملک کی بہتری بانی پی ٹی ای کے اندر رہنے میں ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی پنجاب ڈیزاسٹر مانیجمنٹ ایتھارٹی ہیڈ آف ایس آمد سیکیریٹری ایڈیگیشن چیف میٹرالیجسٹ اور ڈی جی پی ڈی ای میں نے تفصیلی بریفنگ دی مریم نواز کی ممکنہ بارشوں کے پیش نظر ڈرین کی بھرپور صفائی کے ہدایت پنجاب بھر میں ندینالوں کی بھرپور صفائی کا حکم ممکنہ سیلاب کے خدشے کے پیش نظر اصلہ سے ڈیلی ریپورٹ طلب مریم نواز نے کہا رت کو ہی کی ندینالوں میں تجاوزات اور رکاوٹوں کو ہٹایا جائے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر آبادی بروقت انخلاقی پلاننگ بھی کی جائے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں ندینالوں کی صفائی کا حکم دے دیا گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی پنجاب ڈیزاسٹر مانیجمنٹ آتھارٹی ہیڈ آف ایز آمد سیکیریٹری ایریگیشن چیف میٹرالوجسٹ ڈی جی پی ڈی ایم میں نے تفصیلی بریفنگ دی مریم نواز کی ممکنہ بارشوں کے پیش نظر ڈرین کی بھرپور صفائی کی ہدایت وزیراعلا شہباز شریف کی تھرکول کی گیسیفیکیشن کے حوالے سے حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت وزیراعلا کی زیر صدارت پیٹرولیوم دوین کی امور پر اہم اجلاف پیٹرولیوم اور گیس کے شعبوں کے حوالے سے پیش رفت اور تدعویز پر بریفنگ وزیراعلا نے کہا متبادل توانائی کے ذرائع خصوصا شمسی توانائی کی ترویج کی ضرورت ہے تھرکول پاکستان کی توانائی کی ضروریات کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے تھرکول کی دیگر علاقوں تک رسائی کے لیے ریلوے لائن کے لیے ضروری اقدامات اٹھائیں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا شہباز شریف کی تھرکول کی کیسفیکشن کے حوالے سے حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت وزیراعلا کی زیر صدارت پیٹرولیوم دوین کے امور پر اہم اجلاف ہوا